ہلو اسلام علیکم جس ناو پریزن پرفیکٹ دسین دوا کو بکم جا کو ہانی ختم تھیوا دا پندرہ ویہ منٹ پی رہے ہیں پنجہ منٹ پی رہے ہیں انہ جا لائے سن چاہ استعمال کرنا ہی ہوں پریزن پرفیکٹ ٹینس ہانی ہنہ جی جے کا ورب فارمیشن آو آئیا ہے پی رہے ہیں سی سبجیکٹ ہڈنا سی ہے وائی ہے جی تھرڈ فارم آئی آبجیکٹ جاکہ نے سبجیکٹ جی جائے تے آئے وی یو دے نیم پلیور اللہ ہی ہڈنا سی ہی شی اٹ نیم سنگلر آتا ہے ہی زھڈنا سی سندھی میں جملہ تھی امسال پریزن سمپل میں ہی چھاپے آلکھوں پریزن کنٹینیس میں بنتری کنسا پیو تھے پریزن پرفیکٹ میں سندھی بنتری کنسا ہی تھی ماں یہ چیز تکاہ دو ماں جنگ وڈی آہے یا ماں جنگ وڈی چکوہ ہے یاد رکھو پریزن پرفیکٹ میں آسان ورپ جی تھرڈ فارم آئی ہوں we have spoken truth آسان سچ گل آئے ہوا ہے یا آسان سچ گل آئے چکاہ ہوں ٹھیکا you have broken his teeth توانہ انہی آدندہ بھگائیں یا توانہ انہی آدندہ بھنی چکاہ ہوں he has followed us ہن آسان جو پیچھو کہوا ہے یا ہوا آسان جو پیچھو کرے چکوا ہے she has sung a song who گیت گائے چکیا ہے یا ہن گیت گائے ہوا ہے ہانی پوچھا کنداسی ہی اوان جا آفرمیٹیو سینٹینسز ہیں افرمیٹیو سینٹینسز کے جنہیں انٹراغیٹو اور نیگیٹو میں چھنچ کنداسی تا چھال کندازی پھر شی سنگا سانگ چھا ہنگیت گائے ہوا ہے شی ہیز ناٹ سنگا سانگ ہنگیت نگائے ہوا ہے پھر شی ناٹ سنگا سانگ چھا ہنگیت نگائے ہوا ہے سو دس اس آل آباؤت پریزن پرفیکٹ افرمیٹیو انٹراغیٹو اور نیگیٹو ہیز ای آئیوہاں کے پڑل بھی ہوں دو اونہ کھا پہتا ہو رہو گنو انہم میں جے کو آئے نا اے ور بن جو یوز تھی نوانا بن مثال اے ویر ہیو بن ہانے ہیتے جے کو بین آنے بیسیکلی ہی ساگو بی آنے بی کوئی نہ کہہ سی از ایمار وازوری آخر میں بین میں چینچ کرنائی ہوں تا ویر ہیو بین آسان یہ ناچم دا سی ویر ہیو بین یو سو where have you been مطلب تمہیں کتے ہوا have you ever been to london question پچھنا ہیوں اسا have you ever been to london انہیں مطلب ہے چھا تمہاں کریں london ویا ہے i have never been to zoo یا i have never been to london چیسا گو تھا تمہا کریں london نوائیوں آیا یا کریں بچڑیا گھر میں ماں نوائیوں آیا ہی کڑو ننڈو یوز ہوئی جو present perfect جو ہانی اسا present perfect جو بارے میں ٹرے مختلف یوز جس پڑھن دا سی ٹھیکا ہکڑو تا present perfect superlative degree سا استعمال تھی نوا جو it is time since present perfect استعمال تھی نوا نا کھا پو it is first time it is second time it is third time تا present perfect جو ٹرے ایسپیکٹس جاہیں جے کہ اساں پڑھن دا سی ہانی جے کو پہرے ہوئے ایسپیکٹ تھا وہ گڑھو آ تا بابا present perfect with superlative degree plus ever اساں present perfect کھے جنہیں superlative degree ایور سا استعمال کرنا ہی ہوں تا کڑی مانا ملے دی ہانی تاہاں superlative degree پڑھی آیا ہے پازیٹیو کامپریٹیو اینڈ superlative مثال جی ہیں good better best expensive more expensive most expensive ٹھیکا ہیپی ہیپیئر انڈ ہیپیئیسٹ تا ہن میں ایسی چھاکن دا سی superlative degree اڑھن دا دی ٹھیکا اچھا superlative degree جنہیں ایساں ever and present perfect میں یوز کب ہو تا کہہے کس مجھے معنی نکرن دیا معنی نکرن دی it shows a kind of experience you do first time in your life جانہیں گے جنہیں بساں superlative degree کھے present perfect تاہیے ورساں ندا سی تاہاں کے معنی نکرن دی تاہاں زندگیہ میں کو اڑھو تجربو کئیوں پیا جے کو پیرندو باکئیوں انہ کھاں پیرے ایساں دو بھلو تجربو یا برو تجربو کڑھے نکرن دو سی ٹھیکا تاہانی ہنہ جی جگہ ور فارمیشن تھن دی وہ اچھا تھن دی پیرہیں تاہو آنندہ سبجیکٹ پوچھا آنندہ ایس ایم آر ایس ایم آر کھاں پو تاہاں superlative degree آنندہ تاہاں کے رول یادہ اساں جڑے ہم superlative degree آنندہ ہیں لازمان دے آنندہ سی اچھا superlative degree کھاں پو ناؤن ہنندہ ٹھیکا انہ کھاں پو سبجیکٹ ہے آئی ہیز آئی ایور آئی ور بجی تھرڈ فارم استعمال کندب آنندہ سو this is the most interesting book آئی ایور ریڈ now i am talking about a kind of experience of reading a book آنندہ this is the most interesting book ہی ایتروت دلچسپ کتابہ آئے آئی ایور ریڈ جے کھے ماں پیرے کنہ بنا پڑھ ہوا یعنے کہ ہی جگہ کو experience آئی یو فرس ٹائیم ایور پیو کہا آما یاد رکھو ہی لکھل affirmative format پر ہی نا جی meaning negative نکران دیا آنی negative کیا نکران دیا جی موتا ماں کے بدھا آئے ماں ہی نا جی سندھی چال خانون تا ہے ہی ایتروت دلچسپ کتابہ آئے جے کو مو پیرے کدھے نہ پڑھو آئے کدھے نہ پڑھو بھرکو اہی this is the most interesting book آہے ever read so this is the experience that is wonderful that is beautiful right in a same way he is the bravest man you have ever fıt ہانے تھو's technique خے سمجھا نہیں کوشش کا جو سو دس ہتے چھائے subject اس چھائے اس سانگر اس سانگر اس ستمال کندا سی the most interesting چھائے baba the most interesting is your superlative degree بک چھائے تمام جو book is your ناؤن آہِی تا آہے چھا ہوا جو سبجیک تا آہے سانگا دس شان ناizo ہی آہا جو چھا ہے ایو اے اون اکھا پوہ سان ریڈ تھرڈ فا ہم استعمال کے ہوسکا ہے ٹھیکہ this is the most interesting book i've ever read now he is the brevis man you have ever fought هانی ساگوس تاریٰ کو آہے مصال تا خوڑا ساران مانوم سا بیڈی آئے پر ہی جا کو فلاڈوں مانوں وا ایدھے مانوم آگه میں تا پیرے کنے نا بیڈی آئے یہ ایکسپیرینس ہی ایتروت بادر انسان آہے جیسا تمہاں پہریں کنے بنا بڑھیا آہو یہاں اینا جی سندھی تھی ایڈے نمونے ساں you are the nicest person we have ever met ہرینو مطلب چھائے تمہاں ایترات نفیس انسان آہو جیسا آسا پہریں کنے بنا ملے آئیوں ٹھیکا she is the tallest girl salim has ever seen وہ اتری درگی چھو کریا ہے جنکہ salim پہریں کنے بنا بڑھوا ہے یاد شاہ کرنواتا ہواں کے یاد ہی ہو کرنواتا جنہیں بساں superlative degree سانگر ایور ایم پریزن پرفیکٹ استعمال کندا سیں it shows a kind of experience جب کوئی نکہ پہریں کنے بنا بڑھوا ہے there is one another trick that is necessary ڈیسو باباو ماہ نے ساگے جملے کے بے طریقے سام لکھی سکا دو مثال ہانی ماہ چاہ کنم تجھے کا superlative degree the nicest ماہ نے کے کنور کندوس comparative degree میں مثال ہی تے ملگا what is the comparative degree of nicest is nicer ہانی ماہ چاہ کنم you are the nicer person okay we have ہانی چاہ کنم never met یاد رکھو ہی نہ جو جو کو بیو یو جے جا ساگے جملے جو ساگے ہی سنس جو یہ ہوا تا تا ہاں superlative degree جی جایتے چھاندہ comparative degree آئیں تا ہاں ever جی جایتے چھاندہ never تا تا جو بیو جملو سٹھائی وندو پرہ meaning ساگی رہن دی جیے مثال ماہ تے لکھو آنا this is the most interesting book I have ever read ماہینہ کے ہنیب لکھی سکا دو تا this is the more interesting book why most interesting is the superlative degree more interesting is the comparative degree right so this is the more interesting book I have never read ever جی جایتے ماہ چھانی شرینم never it will give you the same sense اید نمونی ساں جے کنے ماہینہ جملے ہی ہی نلکھاں پوٹرا she is the taller girl سلیم ہیز ہانیم آئیتے ever جی جایتے چھاندنم never ہاندنم آئیں ہی ہی نا جو جکو آہے جو structure آہے تا whether you wanna write like this or like this both the sentences are correct and both will give you the same sense اوکے ہی کھال سمجھیں میاں چی وی superlative degree ever present perfect tense انہ کھا پوماد آنکے بھی یوز پڑایا ہوں ہنے کھاسی چھا چھاندنم آئی ہوں یوز آف ایٹیز پیرٹ سنس ان پریزن پرفیکٹنس ہانی یوز آف ایٹیز آئیں پیرٹ ماہیتا چھا مراد ہے مثال ٹائم وہ تاں پانتے کندر مثال تاں چھا تھا چاند چاہے بس سال پیرے ٹرے سال ستہ سال پنج مہینہ پنج منٹ دہ کلا کے پندرہ کلا کے ویہ دی ہیں مانا ٹائم دیوریشن جو آئے اسا پانتے سنس جو جو ڈیاڑا ہوں ہانی ہی چھا 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 کندو دسو جی ہیں ہی چھا 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 تو کوب ایکسپیرینس تمہا زندگی میں پیروں دو بے بیٹھے ہو ہنے میں چھا ہے it shows an action has not been performed during mentioned period of time یعنی کہ it is ہنہ ساں ورہی چھا سیند وار تہیہ ساں کے تسیند وار تب آبا ہنہ فلانے ٹائم کھاواتے ہنہ ٹائم تہیہ ساں کم نہ ہے کہو ہیب negative سینس دین وار دسوانی it is three weeks ہانی ہی جاکو پیرد آئی نجی جایتے مچھال کھوا three weeks it is three weeks since we have played cricket it is three weeks since we have played cricket ہانی تاو آئی نجی سیندی چھاپ دہی نجی خبر آکرے کون سا گندر سیندی نجی it is three weeks since we have played cricket مانا اساں کھے کرکیٹ کھڑے ٹرے ہفتہ تھی ویا آہن آئیٹ اساں کھے کرکیٹ کھڑے گھڑا ہفتہ دیویا ٹرے ہفتہ دیویا that means ٹرن ہفتہ کھا وٹی آجی دی آتا ہی آساں کھڑے نا ہے کھڑی this will give you the negative sense like this you know positive sense نا ہے negative sense نکران دو okay it is seven months since I have gone to my village it is seven months since I have gone to my village آری مہا چھال خانم موکھے پہنجے گوٹھوائے it is seven months since I have not gone to my village and there is nobody to find out the error آری مہا چھال خانم 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 سنسا پڑھوں تینجے گرے it is three weeks سے فار ہوئی ہے پلیڈ کرکیٹ تیرر کے لیا فار ٹھیکا چھاکان دے تے چھا چندھ پے سنسا چندھ پے آئیں ساگے نمونے جنہیں تے کے ارناٹانی شدے تنہیں بیا ارر ہون دی تا امومن ہنہ فارمیٹ میں انجنیئر انگ وارن جی انٹری ٹیس میں کوش چاہ نہیں دوا تینجے گرے ہی ہنہ تے تھرو دھیان دیو اور ہنہ تے دھیان دیو ایڈی تر ایسا it is two years since she has watched a good film ہنہ کے سوٹھی فلم ہنہ کے سوٹھی فلم ڈیتھے بس سالت ہی آئیں ہانی بھی ٹیکنک ڈس جو اگر ماں ہنیا چوہاں اساں کھے کرکیٹ کھیڈن دے ٹرے ہفتہ تھی وے آئیں مطلب ٹرے نہ ہفتہ انکھاوٹی ان والا تاں کرکیٹ کھیڈن دا بیا آچوں ہنہ کے سوٹھی فلم ڈسن دے نا ہنہ کے سوٹھی فلم ڈیتھے بکاز it is actually a finished ڈیکشن ہنہ جلائے ہوفلی یہ گالا ماں کے سمجھے میں چیوہ ہوں دی پان بے اسپیکٹ پڑھیا سی ہکڑو آہے پریزن پرفیکٹ جو سپرلیٹیو ڈگری ساں آئیں بھی it is period آئیں سنس ان پریزن پرفیکٹ ہانیہ ساں آخری یوز پڑھا دا سی آئیں انہ کھاں پووری کانتاں کی کچھ مائرر کرائی نون آہ let's start with this another use another aspect of پریزن پرفیکٹ ماتاں کے پیرہیں بدایو tense is not a time but it is only a war formation that shows aspect of time and aspect of action we will be learning some more aspects of پریزن پرفیکٹ and this is the last one آئیں ای ہو چاہے آنی دیسو it is first second third fourth time whether you say it it is first time it is second time it is third time it is fourth time پریزن پرفیکٹ ہندہ آنی ماں سینٹینس شاہ لکھیو آ دیسو it is first time she is driving a car it is second time آہ have come here it is third time we have played cricket ٹھیکا آنی آہ fourth time چاہی سکھو دا fifth time چاہی سکھو دا sixth time seventh time بھی چاہی سکھو دا پرہ point to be noted آسا ہنہ usage جز میں پریزنٹ پرفیکٹ خانے لاؤا بھیو کو 10 سستا مال نکاندازیں if I say it is first time she will drive a car that would be considered a wrong sentence why because it is first and second کھا پو آساں کے صرف پریزن پرفیکٹ جز میں کانوں ہندو آئے okay تو ہانی نا جی سندھی چاہت ہندی it is first time she is driving a car انہی سندھی تھی تا یو پیرہو دفو آئے جو ہن کار حلائی آئے it is second time I have come here ماہ ایتے بیو دفو آئے 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 یا یہ بیو دفو آئے ماہ ایتے آئے 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 it is third time we have played cricket یہ تریون دفو آئے آساں کے رکیٹ کھڑیا ہے یہ آساں کے رکیٹ تریون دفو کھڑیا ہے یہاں جے کہا ہے انہ جی سندھی تھی ہن دی ہوفوالی پٹ رہی آتا ہے کہ گال سمجھے میں اچھی وہی ہون دی ہانی پانا چونتا ہے انہاں ارر سینٹینس ٹھیکا اررز ماہ تا کہ ہانی دو دیا باقی ہی با دیکھنا کاروائی پانا کندر ماہر آئے and ہوفوالی کھڑیا ہے موسیقی موسیقی سیکنڈ فارم ہینا جو تھرڈ فارم آنا نازیں ڈیٹی سوام تاہیں خبرہ تینجے گرے ہی ہینا میں اررہ ہو اوکے this is the expensive mobile آہے و ایور بات find out the error this is the expensive mobile آہے و ایور بات کیڑی ارہ رہا very good بی چھو ارہ رہا چھاکان جدہیں بساں ایور ہرن نائیوں تو انہ ساں کرد سپرلیٹیو ڈگری استعمال تھیں دیا expensive is the positive degree ہانی صحیح جملو ہی نتھیں دو نا most expensive mobile پر اچھا کانٹ کمو پازیٹیو ڈگری آہ this could be ڈیرر اچی سکے تھی ہینا تے دھیان دے جو it is the third time he is abusing his enemies ماہ ہن ملے ہی تاہاں کی بدایو ہینا رول جے متابک تا جدہیں بساں it is first time it is second second time fourth time استعمال کندہ سین تاہینا کھاں پو کریزن perfect ہی لگن دو بیو کو تین سناندہ تینجے کے رکیڑو آپشن تھی دو آپشن سی okay you are the crazier person I have never met find out the mistake you are the crazier person I have never met تاہینا کھا دو لگ کیڑی میں ارار آئے نا میں جی بالکل ہی نا میں کابیر ایور ایور نا ہے متاہاں کی بدایو so crazier is the comparative degree متاہاں کی بدایو superlative degree ہو جیانا the craziest ہیتے چھانو ہاں ہیتے ایساں ہواں ایور ہانے ہیتے crazier را کامپرائٹیو ڈگری آ انہ ساں چھا لگن دو never یہ بالکل سہیا تین جے کرے no error I just have arrived ہانے ہی جے کو آہے پان ایڈ ور با فریقونسی پڑے ہو سی تا ایڈ ور با فریقونسی main verb جے گیا ہی دو آئیں helping verb جے بعد ٹھیکا تا arrived main verb آئیں ہیتے شاہ helping verb تا جسٹ کے کتے چند گر جے ہیتے چند گر جے I have just arrived in your new town no error hopefully you got it now it is five days far he has smoked کیڑی گلتیا بالکل کیڑی گلتی it is five days it is three days it is seven months انہ کھا پو فار نا لگن دو ہمیشہ since لگن دو ہی وارو رول جے کو پان پڑے ہو سی now he is the most powerful man you have never met ہانڈی سو پوٹر the most powerful کیڑی گریہ this is super relative degree یاد رکھو super relative degree سا ever comparative degree سا never لگن دو تہانی تے آپشن کیڑو تھی تو never وارو یہ گلتا چھو چا کھان the most powerful سا ever انہدا سی never ہاں ہنیا ہو جیاں he is the more powerful man تہ پوٹر never اٹھے کے پیو اے نو ارر ہو جیاں last but not the least it is the three months since I have not come ہانڈی سو مطاقب دائیو تہہی جے کو already اساں کے negative sense دن دوا تہین جے کرے اساں کڑے ہیں باہاں اے نا چاہمان دا سی اے یہاں جو آپشن جے کو ارر جو تھی دو وہ ہی تھی دو تہہی دس is all about present perfect tense آئیں پانہ سبھانے جے کو پڑھنا سی وہ چاہ جے بارے میں ہوندو وہ present perfect continuous جے بارے میں ہوندو hopefully you have understood this is very important tense آئیں سبھانے جے بارے جے کو ہوندو وہ ڈاڈو important ہوندو چاہ کانوں میں سنسا ہی فار جو یوز ہوندو پانہ پڑھنا سی thank you